دانش پبلک اسکول کی سمجھے بنیاد سر عبداللہ صدیقی صاحب نے پانچ جون سن دو ہزار گیارہ کو رکھی اس وقت دانش پبلک اسکول کے ساتھ کوئی شاندار امار نہیں دی بلکہ سلطان آباد کے ساتھ منحقہ گوٹ میں ایک کمرے پر مشتمل درسگاہ تھی جہاں چند طلبہ کے ساتھ تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا لیکن یہ اہل علاقہ کے اقلاص اور اسازہ کی محنت تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ادارے نے صرف اس محلے یا علاقے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنے قدروں کو بکھیرنا شروع کیا اور اپنا لوہا منوایا دانش پبلک اسکول پچھلے گیارہ سالوں سے علاقہ ہزہ کو دانشور اور باشعور شہری پراہم کرنے میں مصروف عمل ہے ادارہ ہزہ کی کامیابی قرار آپ والدین کا اعتماد اور اسازہ کی بھرپور محنت ہے یہ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک سوچ ایک فکر اور قوم کی امید ہے بفضل خدا تعالی دانش پبلک اسکول نے سال دوہزار پندرہ میں ایس برائٹ فیوچر اسکول کے انتظامات بھی سنبھالے جو کہ سر صدام رحیم کی قیادت میں الحمدللہ دندوبنی راجبنی کرکی کر رہا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سن دوہزار دیس میں پوری دنیا سمیت ملک پاکستان بھی کرونا کیلے پیٹ میں تھا تو اس مشکل گھڑی میں بھی دانش پبلک اسکول نے علاقے کی ضرورت اور والدین کے بھرپور مطالبے کے بعد دانش گرلز کیمپیس کا افتتہ کیا جس میں الحمدللہ اب سنکڑو بچیاں تعلیم کے ذبر سے آ راستہ ہو رہی ہیں دانش پبلک اسکول نے ہمیشہ تعلیم کو فروغ دیا ہے ہمیشہ تعلیم کو دیکھر تمام چیزوں پر ترجیدی ہے اسی سلسلے میں دانش پبلک اسکول نے روزے اول سے غریبوں یتیموں کے لیے مخصوص کوٹا دیا ہے الحمدللہ کافی طلبہ اس اسکولرشپ سے مستفید ہو رہے ہیں اور سیکنوں مستفید ہو کر مکمل مفت تعلیم حاصل کر چکے ہیں دانش پبلک اسکول بورٹ کے امتحانات میں پہلی دفعہ سال دوہزار اٹھارہ میں شریک ہوا اور مختلف دشواریوں اور بورٹ سے ناواقفیت کے باوجود ایک طالب علم نے اے ون گریڈ حاصل کیا جبکہ تمام طلبہ نے ایک گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے پھر دانش پبلک اسکول کے اصادزہ اور انتظامیاں دانش شوروں کی بہتری کے لیے مزید جدو جہد کرنے لگ گئے جس کے نتیجے میں سال دوہزار انیس میں بورٹ کے سالانہ امتحانات میں سات طلبہ اے ون گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ باقی تمام بچے ایک گریڈ کے ساتھ نمائیاں رہے اسی طرح سال دوہزار بیس میں آٹھ بچوں نے اے ون گریڈ حاصل کیا جن میں طلبہ حمید اللہ تیرانوے فیصد نمبرات کے ساتھ سر فیرس رہے سال دوہزار اکیس میٹر بورٹ کے سالانہ انتحانات برائے کلاس دہم میں ادارے کے دس طلبہ نے اے ون گریڈ حاصل کیا جس میں حارون نے ستانوے فیصد نمبرات حاصل کر کے زلہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی سال دوہزار اکیس جماعت نہم کے امام چھبیس طلبہ نے اے ون گریڈ حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کیا جس میں ساجد سلیم پانچ سو پچاس میں سے پانچ سو ستائیس نمبرات لے کر بورٹ کے نمائیاں پوزیشن ہولڈر رہے مزید براہ دانش پبلک اسکول سے پچھلے کئی سالوں میں سینکڑ قلبہ نے میٹر پاس کیا جو اب ملک کے عالی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دانش پبلک اسکول کے طلبہ جب سال دوہزار اکیس میں پہلی دفعہ ملک کے مشہور و معروف ادارے کیڈٹ کالیجز کے انٹری ٹیسٹ میں شریک ہوئے تو سات میں سے پانچ طلبہ ٹیسٹ پاس کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں سے تین بچے انٹریوز پاس کر کے انشاءاللہ کیڈٹ کالیج سپن پی اور کیڈٹ کالیج وانہ میں انقریب اپنے نئے تعلیمی سفر کا آواز کریں گے دانش پبلک اسکول کے طلبہ نے جب بھی کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے وہ چاہے تقریر کا میدان ہو یا کوئس کا پیرات کا ہو یا نات کا اللہ کے فضل کرم سے سرک روح ہو کر آئے ہیں سال دوہزار پندرہ میں کوئس عرفان اللہ نے منگو پیر ستہ پر پہلی پوزیشن حاصل کی سال دوہزار سترہ میں سحیب احمد نے زلائی ستہ پر تیسری پوزیشن حاصل کی کرونا وبا کے دوران آفاق پبلیشر نے کراچی بھر کے طلبہ کے لیے آن لائن مقابلے کا انعقاد کیا تھا جس میں کراچی سے ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے شرکت کی تھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ دانش کے طالب علم احس شام الحق میں پہلے اور متاثر نیاز میں تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ باقی تمام بچے ٹاپ ٹین پوزیشن پر رہے اسی تقریری مقابلوں میں بھی دانش پبلک سکول کے طلبہ نے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گار دیئے ہیں اور مختلف مقابلوں میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے دانش پبلک سکول نے نصابی میدان کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے چاہے وہ میدان کرکٹ کا ہو یا پھر فٹبال کا اور اسی طرح باقی تمام تفریحی کھیلوں میں بھی شاندار کردار ادا کیا ہے نیز دانش پبلک سکول میں طلبہ کی اصلاح کے لیے اور ان کے مستقبل کو سوارمی کے لیے مختلف موضوعات پر ماہوار سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں ختم نبوت دعوت تبلیغ اور مختلف قسم کے اصلاحی اور تعلیمی سیمینار شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میٹ پاس طلبہ کے لیے البدائی تقریب سالانہ متعالیاتی اور تفریحی سہر اور بچوں کی ذہنی تھکابت دور کرنے کے لیے مختلف نوعیت کے تخلیقی اور تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے دانش پبلک سکول کے کچھ منفرد اور نمائی خصوصیات درجہ زیل ہے مایاناز علماء کی نگرانی میں مکمل اسلامی ماہور تمام مضامین کے لیے کالیپائیڈ اور تجربہ کار اسازہ کرام دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین انتزاج دانش کیڈج ساز اکیڈمی جدید سائنس اور کمپیوٹر لیب سی سی ٹی وی کیمروں سے خصوصی نگرانی کم فیس میں عالم میاری تعلیم ہفتہ وار اور ماہنا ٹیسٹ نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ اور حوصلہ افضائی طلبہ و طالبات کی غیر حاضریوں پر خصوصی توجہ اور ایس ایم ایس کے ذریعے والدین کو بروقت آگاہ ہی ہر جمعے کے دن قرآن خانی کا خصوصی احتمال مارپیٹ سے پاک ترغیبی ماہور خوبصورت اور ہوادار کلاسز سیکیورٹی کے بہترین انتظامات صحت اور صفائے پر خصوصی توجہ اسٹینڈ بائی جنریٹر دانش پبلک سکول کی انتظامیاں ماضی کی طرح مستقبل میں بھی تعلیم کی بہتری اور ادارے کے میار کو بلند کرنے کے لئے کام کر رہی ہے انشاءاللہ دانش پبلک سکول مستقبل قریب میں اپنی شاندار عمارت کے ساتھ ساتھ مقامی اور غیر مقامے قلبہ کے لئے ہاسٹل کا انتظام کر رہی ہے اور دور حاضر میں قلبہ کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لئے دانش پبلک سکول انتظامیاں ہر شعبے کی بہتری پر کام کر رہی ہے کیونکہ ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے موسیقی 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 موسیقی